پردیس کے پچھڑے ہوئے جلوں میں سمار نوہ جلے میں اب لوگوں کو سکایتوں سے نیائے ملنا تو دور آر ٹی آئی سے جانکاریاں تک بھی نہیں دی جا رہی ہیں ایسا ہی ایک معاملہ پیننگوہ کھنڈ کے گاؤں ڈھانا سے سامنے آیا ہے جہاں پر ایک سکایت کرتا نے اپنے گاؤں کے وکاس کے سمبند میں تین مہینے پہلے بی ڈی پیو کھنڈ کاریالے سے آر ٹی آئی کے مادہم سے جانکاری مانگی لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا جس کے بعد اگلے آر ٹی آئی ڈی ڈی پیو سے مانگے گئی لیکن وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں ملا آخر میں جب کہیں سے بھی جواب نہیں ملا تو سکایت کرتا نے چندگڑ گوہار لگائی ہے تین مہینے کے بعد بھی جواب نہیں ملنا شکایت کرتا کے لیے پریشان ہی بنی ہوئی ہے دیکھئے یہ ریپورٹ جس پہاہے اللہ کا کھنٹے کرتulival میں پانچ سال کے اندر کوئی وکاس نہیں کرایا جس کے لیے میں نے بی ڈی پیو کھنڈ ا sculptures سے کچھ جانکاریронی تھی آر ٹی آئی ایکٹ دوہزار پانچ کے تحت کہ گرام پنچ ہے کے اندر کتنا بکاس ہویا ہے کتنا کاریاں ہوا ہے جس اب بی ڈی پیوں نے مجھے بائیس پانچ دو ہزار بیس کو میں نے اویدن کیا تھا لیکن اس کے بعد مجھے بائیس چھے دو ہزار بیس میں ایک کھنڈ کاریلے پنہانا سے نوٹس ملا تھا اس میں سرپنچ اور گرام سچو سے بولا گیا تھا کہ آر ٹائی کا جواب آپ کے لئے وہ دیں گے لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا جس کے بعد میں پرتھم اپیل چلا وکاہ سے ہم پنچھائے تدکاری نوہ کو لگائی تھی دو سات دو ہزار بیس میں لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا اس کے بعد میں مجھے ٹیس سات دو ہزار بیس کو ایک نوٹس آیا تھا بی ڈی پی او کنہانا سے اٹھائیس تاریخ کو مجھے بی ڈی پی او کنہانا کا رالی میں بلائے گیا تھا لیکن میں وہاں پہ گیا کچھ اور بھی لوگ تھے کنہانا گیا تھا لیکن مجھے کہ وہاں پر بھی کوئی آر ٹی کا ریسپونس نہیں ملا آج میں نے اپنے آر ٹی کی سکھائے جل سوچنا آدھیکاری چندگڑ کو لگا دی ہے اور سیومنڈو بھی میں بھی میں نے سکھائے لگا چکا ہوں میری آر ٹی کا جل سے چند جواب دیا چاہے